بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکت حسن بطے سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایسال سواب کے لئے پیش کی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں سے ذرخواست ہیں کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاس پڑھ کر مرہومہ کے ایسال سواب کے لئے دعا کیجئے اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں سو سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامیک اور ورچول لائبریری میں جن میں نقوش اسمت امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک طبعہ السادق اس کے علاوہ مختلف خطب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمین اور قارین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اکھٹے ہو گئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جیسا کہ ہم جب بھی پڑھنے کی دل میں خواہش ہوتی ہے تو ہم سب مل کر یہاں آ جاتے ہیں اور کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک پڑھتا جاتا ہے اور واقعی لوگ سنتے جاتے ہیں کبھی میں پڑھتی ہوں کبھی اور میرے بہن بھائی جو کہ آپ یوٹیوب چینل پر جن کے کاشانہ بصیرت میں جن کی بکس پڑھتے ہوں گے وہ سب اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت نئے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ علم کو پڑھنا پھیلانا بہت اچھا کام ہے آئیے ہم آغاز کرتے ہیں یہ ہے پارٹ نمبر سکس اور پیج نمبر فورٹی فائیو اور کتاب کا نام تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ کو معلوم ہے قصص القرآن جی بلکل اور اس کے معلف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ میں بتا دوں کہ پچھلی بھی آرڈیو میں اور اس میں بھی ہم حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے قصے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جب پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں بہت سارے قصےوں کی جو کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں اس میں سے بہت سی چیزوں کی حقیقت سے ہم آشنا ہو رہے ہیں آئیے اب ہم پڑھتے ہیں جو کہ اگلی ہیڈنگ تھی آغازِ توفان اس سے پہلے تک ہم نے پڑھا تھا کہ جب کشتی بنا رہے تھے حضرت نو علیہ السلام اور لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا اب لکھا ہے آغازِ توفان لکھا ہے گزشتہ صفحات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت نو علیہ السلام اور سچے مومنین نے کشتی نجات بنانا شروع کی اور انہیں کیسی کیسی مشکلات آئیں اور بے ایمان مغرور اکثریت سے کس طرح سے ان کا تمسخر اڑایا ان لوگوں نے اور اس طرح تمسخر اڑانے والوں نے کس طرح اپنے آپ کو اس توفان کے لیے تیار کیا جو سطح زمین کو بے ایمان مستقبر مستقبرین کے منحوس وجود سے پاک کرنے والا تھا یہاں پر اس سرگزشت کے تیسر مرحلے کے بارے میں قرآن گویا اس ظالم اس ظالم قوم پر نزول عذاب کے کی بولتی ہوئی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر فورٹی سکس پر پیش کر رہا ہے پہلے ارشاد ہوا کہ انورٹڈ کومہ کہ یہ صورتحار یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا اور یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر تھرٹی کہ سامین ہم نے سنا نا یہاں پر کہ پانی کہاں سے آیا تنور کے اندر سے پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ طوفان کے نزدیک ہونے سے تنور سے پانی کا جوش مارنا کیا مناظبت رکھتا ہے مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے اور یہ یہاں پر لکھا ہے ہاشیم اس کے بارے میں کہ بعض نے کہا ہے کہ تنور سے پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نو علیہ السلام کیلئے ایک نشانی تھی تاکہ وہ اصل واقع کی طرف وہ توجہ ہوں اور اس موقع پر وہ ان کے اصحاب ضروری اسباب و وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں جلدی سے اچھا جی یہ ہم نے پڑھ لیا اب لکھا ہے موجودہ احتمالات میں سے یہ احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یعنی کہ تنور اپنے حقیقی اور مشہور معانی میں آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص تنور ہو تنور بھی ہو نہ ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس سے یہ نکتہ بیان کرنا مقصود ہو کہ تنور جو عام دور پر آگ کا مرکز ہے جب اس میں سے پانی جوش مارنے لگا تو حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب متوجہ ہوئے کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور انقلاق قریب تر ہے یعنی کہاں آگ اور کہاں پانی بالفاظت دیگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیر زمین پانی کی سطح اور قدر اوپر آگئی ہے اس قدر ساری دوبارہ پڑھتی ہوں زیر زمین پانی کی سطح اس قدر اوپر آگئی ہے کہ وہ تنور کے اندر سے جو کہ عام طور پر خوش محفوظ اور انچی جگہ بنایا جاتا ہے جوش مار رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم عمر درپیش ہے اور قدرت کی طرف سے کسی نئے حادثے کا ظہور ہے اور یہی عمر حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے مختصر کے لیے محضر کا خطرے کا خطرے کا الارم تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو اور تیار رہے شاید غافل اور جاہل قوم نے بھی اپنے گھروں کے تنور میں پانی کو جوش مارتے دیکھا ہو بہرحال وہ ہمیشہ کی طرح خطرے کے ان پرمانی خدای نشانات سے آنکھ بند گئے شرف تقوین میں کوئی حادثہ پوشیدہ ہو اور شاید حضرت نو علیہ السلام جن واقعات کی خبر دیتے تھے ان میں سچائی ہو بعض نے کہا ہے کہ یہاں یعنی تنور مجازی اور کنائی معنوں میں ہے جو اس طرف اشارہ ہے کہ غضب الہی کے تنور میں جوش پیدا ہوا اور وہ شولاور ہوا اور یہ تباہ کن خدای عذاب کے نزدیک ہونے کے معنی میں ہیں ایسی تعبیر فارسی اور عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے کہ شدت غضب کو آگ کے جوش مارنے اور شولاور ہونے اسے تشبیح دی جاتی ہے اس وقت نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نو یعنی ہر قسم میں سے ایک جفت یعنی نر اور ماد دے گا جوڑ کہ کشتی میں سوار کر لو تاکہ غرقاب ہو کر ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے اور اب انورٹڈ قوم میں لکھا ہے کہ اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی حلاقت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو انورٹڈ کوم اکلوز اور یہ ہے سورہ ہوتھ کی آیت نمبر فورٹی میں ہم کو ملے گا اب اگلی ہیڈنگ ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بدکاروں کے ساتھ رہا آئیے جانتے ہیں لکھا ہے یہ قرآن ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بے ایمان بیوی اور ان کے بیٹے کنان کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کی داستان آئندہ صفحات میں آئے گی جنہوں نے راہ ایمان سے انحراف کیا اور گنوگاروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس میں سوار ہونے کی پہلی شرط ایمان تھی ہم آگئے ہیں پیچ فورٹی سیون پہ لکھا ہے دوسری طرف یہ قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے دین و آئین کی تبلیغ کے لیے سال ہا سال بہت طویل اور مسلسل کوششیں کی اس کا نتیجہ بہت تھوڑے سے افراد مومنین کے سوا کچھ نہ تھا بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد ظاہرہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک فرد کے لیے عوصتاں کم از کم دس سال زہمت اٹھائی اتنی زہمت تو عام لوگ اپنی اولاد تک کی ہدایت اور نجات کے لیے نہیں اٹھاتے اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے اپنے سوا بستہ صاحب ایمان افراد اور کشتی کے چلتے اور ٹھہرتے وقت خدا کا نام زبان پر جاری کرو اور اس کی یاد میں رہو انبرٹیٹ کاما کلوز یہ سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی ون کا ہم نے ترجمہ کا حصہ پڑھا آگے لکھا ہے بلاخر آخری مرحلہ آ پہنچا اور اس سرکش قوم کے لیے عذاب اور سزا کا فرمان سادر ہوا تیرہ و تار بادل جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح تھی سارے آسمان پر چھا گئے اور اس طرح ایک دوسرے پر طے بتے ہوئے کہ جس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی پیدر پہ سخت بادل گرشتے خیرہ کن بجلیاں پورے آسمان پر کونتی آسمان فضا کو گویا ایک بہت بڑے وحشتناک حادثے کی خبر دے رہی تھی بارش شروع ہو گئی اور پھر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی بارش کے قطرے سے نیچے گرنے لگا اور یہ ہے سورے قمر کی آیت نمبر گیارہ جس کا امنہ بھی یہ ترجمہ پڑھا آگے لکھا ہے دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمیں ابل پڑے یوں زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا اور زمین پہاڑ دشت پیابان اور درہ غرض ہر جگہ پانی جاری ہو گیا بہت جل زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی تیز ہوایں چلنے لگیں جن کی وجہ سے پانی کی کوہ پیکر موجیں امرنے لگیں اس عالم میں کشتی نو کو پیکر سوری اس عالم میں کشتی نو کوہ پیکر موجوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور یہ یہاں پر کتاب ہے سوری کتاب نہیں سورہ ہے سورہ حود آیت نمبر فورٹی ٹو کا ہم نے جو بھی پڑھا اچھا اگلی ہیڈنگ یہ پسر نو کا دردناک انجام آئیے پڑھتے ہیں پسر نو ایک طرف اپنے باپ سے الگ کھڑا تھا نو علیہ السلام نے پکارا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نر ہو ورنہ فنا ہو جاؤ گے یہ سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی ٹری کے الفاظ تھے جو ہم نے ابھی پڑھے اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر فورٹی ایٹ پر لکھا ہے پیغمبر وزرگ بار حضرت نو علیہ السلام نے نہ صرف باپ کی حیثیت سے بلکہ ایک انتھک پر امید مربی کے طور پر آخری لمحے تک اپنی ذمہ داری کی سے دست برداری نہ کی اس امید پر کہ شاید ان کی بات سنگ دل بیٹے پر اثر کر جائے لیکن افسوس کے برے کے برے ساتھی کی بات اس کے لیے زیادہ پر تاثیر تھی لہٰذا دل سوز باپ کی گفتگو اپنا مطلوبہ اثر نہ کر سکی وہ ہر دھرام اور کوتہ فکر تھا اسے گمان تھا کہ غزب خدا کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے اس نے پکار کر کہا انورٹیڈ کومہ کہ ابا میرے لیے جوش میں نہ آؤ میں انقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب پہنچ ہی نہیں سکتا اور انورٹیڈ کومہ کلوز اور یہ سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی تری کے الفاظ تھے پھر لکھائے کہ نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور دوبارہ نصیحت کرنے لگے کہ شاید کو تاہ فکر بیٹا غرور اور خود سری کے مرکب سے اتر آئے اور راہ حق پر چلنے لگے انہوں نے کہا میرے بیٹے انورٹیڈ کومہ حصہ پڑا آگے لکھا ہے پہاڑ تو معمولی سی چیز ہے خود کر رہے عرض بھی معمولی سی چیز ہے سورج اور نظام تمام نظام شمسی اپنے خیرہ کن عظمت کے باوجود خدا کی قدرت اللہ یزال کے سامنے ذرہ بے مقدار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی مزید آگے بڑھی اور پسر نوح کو ایک تنکے کی طرح اس کی جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم برہم کر دیا انبرٹیڈ کومہ اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا انبرٹیڈ کومہ کلوز یہ ہے سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی تھری ہی کا حصہ جو ہم نے ابھی پڑھا پھر ہیڈنگ ہے اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برطر ہے اور تو ایفائے اہد کرنے میں محکم تر ہے انبرٹیڈ کومہ کلوز یہ سورہ حود کی آیت نمبر پیتالیس کو ہم نے پڑھا تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ یہ وعدہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو سورہ حود میں موجود ہے جہاں فرمایا گیا انبرٹیڈ کومہ کہ ہم نے نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نو میں سے ایک جڑا کشتی میں سوار کر لو اور اسی طرح اپنے خاندان کو سوائے اس چخص کے جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے انبرٹیڈ کومہ کلوز یہ ہم نے سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی ہی کو فرمان خدا جاری ہو چکا ہے اس سے مراد صرف ان کی بے ایمان اور مشرق بیوی ہے اور ان کا بیٹا کنان اس میں شامل نہیں ہے لہٰذا انہوں نے بارگاہ خدا بندی میں ایسا تقاضی کیا لیکن فورا جواب ملا ہلا دینے والا جواب اور ایک عظیم حقیقت واضح کرنے والا جواب اے نو وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے انورڈڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہہود کی آیت نمبر فورٹی سکس کو ہم نے پڑا اب ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج نمبر فورٹی نائن پہ لکھا ہے وہ نالائق شخص ہے اور تجھ سے مکتبی اور مذہبی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی پھر آگے انورڈڈ کومہ میں لکھا ہے کہ اب جبکہ ایسا ہے تو مجھ سے ایسی چیز کا تقاضی نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا انورڈڈ کومہ کلوز اور یہ سورہہود کی آیت نمبر فورٹی سکس خلفاز تھے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے نو علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تقاضی بارگاہِ الہی میں صحیح نہ تھا اور ایسے بیٹے کی نجات کو خاندان کی نجات کے بارے میں خدا کے وعدے میں شامل نہیں نہیں سمجھنا چاہیے تھا لہٰذا آپ نے پروردگار کا رخ کیا اور کہا انورڈڈ کومہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عمر سے تجھ سے ہی تجھ سے کسی ایسی چیز کی خواہش کروں جس کا علم مجھے نہیں اور اگر تُو نے مجھے نہ بخشا اور اپنی رحمت میرے شامل حال نہ کی تو میں زیانکاروں میں سے ہو جاؤں گا اور یہ انورڈڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے سورہ اہود کی آیت نمبر فورٹی سیون کا ہم نے حصہ پڑا سمجھیں اب اگلے آگے ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ کیا ہے لکھا ہے اس داستان کا استخدام اس اختتام آئیے جانتے ہیں لکھا ہے آخر کار پانی کی تھانٹیں مارتی ہوئی لہریں لہروں نے تمام جگوں کو گھیر لیا پانی کی سطح بلند سے بلند ہوتی چلی گئی بلند سے بلند ہوتی چلی گئی جاہل گناہگاروں نے یہ گمان کیا کہ یہ ایک معمول سطحان ہے اور وہ اونچی جگہوں پر اور پہاڑوں پر پناہ گزی ہو جائیں گے لیکن پانی ان کے اوپر سے بھی گزر گیا اور تمام جگہیں پانی کے نیچے چھپ گئیں ان تغیان گروں کے جسم ان کے بچے بچے کچے گھر اور زندگی کا سادہ سامان پانی کے جھاگ میں نظر آ رہا تھا حضرت نو علیہ السلام نے زمام زیمی ملف میم کشتی خدا کے ہاتھ میں دی موجے کشتی کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھی اور روایات میں آیا ہے کہ کشتی پورے چھے ماہ سرگردان رہی یہ مدد ابتدائے ماہ رجب سے لے کر ذلہچ کے اختتام تک تھی ایک اور روایت کے مطابق دس رجب سے لے کر روز آشورہ تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگردان رہی اس دوران کشتی نے مختلف علاقوں کی سیر کی یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق سرزمین مکہ خانہ کعبہ کی اطراف کی بھی سیر کی آخرکار عذاب کے خاتمے کا اور زمین کے معمول کی حالت میں لوٹ آنے کا حکم صادر ہوا قرآن میں اس فرمان کی کیفیت جزیات اور نتیجہ بہت مختصر مگر انتہائی امدہ اور جازب و خوبصورت عبارت میں چھے جملوں میں بیان کیا گیا ہے پہلے ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کومہ حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان ہاتھ روک لے انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے پانی نیچے بیٹھ گیا اور کام ختم ہو گیا پھر لکھا ہے اور کشتی کو جو کوہ جودی کے دامن میں آگے آ لگی اور پھر آخری جملہ ہے چھتا انورٹڈ کومہ میں کہ اس وقت کہا گیا کہ درد دور ہو ظالم قوم انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ سب ہم نے پڑھا سورہ حود کی آیت نمبر 44 سے آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے مندر جبالہ قرآنی تابیرات مختصر ہوتے ہوئے بھی نہایت محصر اور دلنشین ہیں یہ بولتی ہوئی زندہ تابیرات ہیں اور تمام تر زیبائی کے باوجود ہلا دینے والی ہیں بعض علماء عرب کے بقول مذکورہ آیات قرآنی میں سے فسی ترین اور بلیغ ترین آیت ہے اچھا اب یہ ہے جو ہم نے اس وقت یہاں تک پڑھا ہم پہنچ گئے ہیں پیج 50 پر اور اس پیج 50 پر جو ہم نے یہ پڑھا اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے جو ہمیں جاننی ہیں آئیے جانتے ہیں حاشیہ میں لکھا ہے کہ روایات اور تباریخ میں اس کی شہادت موجود ہے لکھا ہے کہ کچھ کفار قرآش قرآن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ قرآن آیات جیسی کچھ آیات گھڑیں ان سے تعلق رکھنے والوں نے انہیں چالیس دن تک بہترین غزائے مہیا کی مشروبات پر آم کیے اور ان کی ہر فرمائش پوری کی خالص گندم کا میدہ بکرے کا گوشت پرانی شراب غر سب کچھ انہیں لا کر دیا تاکہ وہ آرام اور رہت کے ساتھ قرآن آیات جیسے ہم جملوں کی ترقیب بندی کریں لیکن جب وہ مسکورہ آیات تک پہنچے تو اس نے انہیں اس طرح سے ہلا کر رکھ دیا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی گفتگو ہے کوئی کلام اس سے مشابہت نہیں رکھتا یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مایوس ہو کر ادھر ادھر چلے گئے اب یہ ہم نے ہاشیے میں جو علم موجود تھا وہ ہم نے پڑھ لیا اب صفحے پر واپس آگئے ہیں صفحہ پچاس صفحہ نمبر پچاس ہے ففٹی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیڈنگ ہے اگلی لکھئے کوہ جودی کہاں ہے کوہ جودی یہی لکھا ہے کوہ جودی کہاں ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے کہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نو آ کر رکھی تھی لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے میم واؤ سوادلام بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں یا آمد کے نزدیک یہ آمد کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے یا آمد کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے آگے لکھا ہے کتاب مفردات راغب نے کہا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزیرہ یا الجزیرہ نہیں جو آج کل مشہور ہے بعید نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو کیونکہ موصل آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ جودی سے مراد ہر مضبوط پہاڑ اور محکم زمین ہے یعنی کشتی نو ایک محکم زمین پر لنگر انداز ہوئی جو اس کی سواریوں کے اترنے کے لیے مناسب تھی لیکن مشہور و معروف وہی پہلا مانی ہے اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت نو علیہ السلام بسلامت اتر آئے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی سبق آمود سرگزشت کے بارے میں یہ آخر حصہ ہے ان میں حضرت نو علیہ السلام کے کشتی سے اترنے اور نئے سرے سے روح زمین پر معمول کی زندگی گزارنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انو علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ جو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہے اتر آؤ اور یہ ہے خوالہ جو مطلب ہم نے جس انو علیہ السلام کلوز ہو گیا یہاں پر سورہ حود کی آیت نمبر 48 کے اپارٹ کو پڑھا اس کا لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ طوفان طوفان جو ہے انورٹڈ کومہ میں ہے طوفان نے زندگی کے تمام آثار کو درم برم کر دیا تھا فطری طور پر آباد زمینیں لیلہاتی چراغہیں اور سرسبز باغ سب کے سب ویران ہو چکے تھے اس موقع پر شدید خطرہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی اصحاب اور ساتھی زندگی گزارنے اور غزہ کے سلسلے میں بہت تنگی کا شکار ہوں گے لیکن خدا نے ان مومنین کو اتمنان دلایا کہ برکاتِ الٰہی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے اور زندگی اور معاش کے حوالے سے تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اگلے پیرگراف میں ہے کہ علاوہ عظی ممکن تھا کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اپنی سلامتی کے حوالے سے یہ پریشانی ہوتی کہ طوفان کے بعد باقی ماندہ ان گندے پانیوں جوہروں اور دلدلوں کے ہوتے ہوئے زندگی خطرے سے دو چار ہوگی لہٰذا خدا اطالع نے اس سلسلے میں بھی انہیں اتمنان دلایا کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور وہ ذات جس نے ظالموں کی نابودی کے لیے طوفان بھیجا ہے اہل ایمان کی سلامتی اور برکت کے لیے بھی محول پرام کر سکتی ہے اب ہم آگے ہیں پیج ففٹی ون پہ لکھا ہے اس بنا پر جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پروردگار کے لا متناہی لطف و کرم کے سائے میں طوفان کے بعد ان تمام مشکلات کے باوجود سلامتی اور برکت کے ساتھ زیتے رہے اسی طرح مختلف قسم کے جانور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے تھے خدا کی طرف سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ اور اس کے لطف و کرم کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے اب اہیڈنگ ہے نوح کسی خاص علاقے کے لیے نہ تھا بلکہ پوری زمین پر رونما ہوا تھا کیونکہ لفظ عرض مطلق طور پر آیا ہے اچھا جی اب انورٹیڈ قومہ میں لکھا ہے کہ خداوندہ روح زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جس کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے انورٹیڈ قومہ کلوز یہ سورہ نوح کی آیت نمبر چھبیس قومہ نے پڑھا آگے لکھا ہے اسی طرح سورہ حود میں ارشاد ہوتا ہے انورٹیڈ قومہ اے زمین اپنا پانی نگل لے یہ ہے سورہ حود کے آیت نمبر 44 کا حصہ پھر بہت سی تواریخ سے بھی توفان نوح علیہ السلام کے علمگیر ہونے کی خبر ملتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہام سام اور یافس یہ الف میم سین الف میم اور یہ الف فیسے تھے اچھا اب آگے لکھا ہے طبعی تاریخ سے بھی سہلاوی بارشوں کے نام سے ایک دور کا پتا چلتا ہے اور اس دور کو اگر لازمی طور پر جانداروں کی پیدائیس سے قبل سے مربوط نہ سمجھیں تو وہ بھی توفان نوح پر منتبق ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہاشیے میں ذرا تفصیل سے لکھا ہوا ہے آئیے لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم بہت کچھ جان رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے سے بہت سی حقیقتیں آئیے ہاشیے ملک ہے کہ زمین کی طبعی تاریخ میں یہ نظریہ بھی ہے کہ کرے زمین کا مہور تدریجی طور پر تغیر پیدا کرتا ہے یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی خط استواء میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور خط استواء قطب جنوبی کی جگہ لے لیتا ہے واضح ہے کہ جب قطب شمالی اور جنوبی میں موجود بہت زیادہ برف بگل پڑے تو دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی سطح اس قدر اوپر آ جائے گی کہ بہت سی خشکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پانی زمین میں جہاں جہاں اسے گنجائش ملے گی اُبلتے ہوئے چشموں کی صورت میں نکلے گا پانی کی یہی وسط بادلوں کی تخلیق کا سبب بنتی ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ بارشیں انہی بادلوں سے ہوتی ہیں یہ عمر کہ حضرت نو علیہ السلام نے زمین کے جانوروں کے چند رمونے بھی اپنے ساتھ لیے تھے توفان کے عالمگیر ہونے کا موید ہے میم باؤ یہ دال موید ہے یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا اس کے بارے میں اب آئیے آگے چلتے ہیں آگے ہیڈنگ ہے کہ توفان کے ذریعے سزا کیوں دی گئی آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں بہت اچھے اچھے ہیڈنگز ہیں لکھا ہے یہ صحیح ہے کہ ایک فاسد اور بری قوم کو نابود ہونا چاہیے چاہے وہ کسی ذریعے سے نابود ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آیاتِ قرآنی میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عذاب اور سزا اور قوموں کے گناہوں میں ایک قسم کی مناظبت تھی اور ہے یعنی کہ فرعون نے عظیم دریائے نیل اور اس کے پر برکت پانی کو اپنی قوت و طاقت کا ذریعہ بنا رکھا تھا پر برکت پانی کو دریائے نیل اور اس کے پر برکت پانی کو اپنی قوت کا طاقت کا ذریعہ بنا رکھا تھا یہ بات جازب نظر ہے کہ وہی اس کی نابودی کا سبب بنا نمرود کو اپنے عظیم ظلم پر بھروسہ تھا اور ہم جانتے ہیں کہ حشرات الارض کے چھوٹے سے لشکر نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی قوم نوح زراد پیشہ تھی اس کی کسیر دولت قدار امدار زراد پر ہی تھا پھر آگے لکھا ہے کہ جیسا کہ بہت سی روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوفے میں رہتے تھے دوسری طرف بعض روایات کے مطابق اچھا ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک اور چیز یہاں لکھئے کہ اس روح زمین پر سبھی نوح علیہ السلام کی یہ حاشیہ میں یہ میں پڑھنا بھول گئی تھی شاید میں پڑھ لیتی ہوں لکھا ہے کہ اس روح زمین پر سبھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں یہاں پہ سوال یہ نشان لکھا ہے رجوع کریں تفسیر نمونہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر پانچ سو تین اور سورہ صافات آیت نمبر ایٹی ٹو کی تفسیر میں ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنا سب کچھ بارش کے حیات حیات بش قطروں کو سمجھتے ہیں لیکن آخر کار بارش ہی انہیں انہیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے یہ سامین حاشیہ میں تو اسی تفصیلات تھی یہ ہم نے جان لی ہیں اور اب آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے جیسا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوفے میں رہتے تھے دوسری طرف بعض روایات کے مطابق توفان مکہ اور خانہ کعبہ تک پھیلا ہوا تھا تو یہ صورت بھی اس بات کی موید ہے میم باو یہ دال ہے کہ توفان آلمگیر تھا اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 52 پر آئیے جانتے ہیں مزید لکھا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس عمر کی بھی بالکل نفی نہیں کی جا سکتی کہ توفان نوح ایک منتقہ منتقے کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ لفظ ارض کا اطلاق قرآن میں کئی مرتبہ زمین کے وسیقتے پر ہوا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل علیہ السلام کی سربزشت میں ہے انرٹڈ قومہ کہ ہم نے زمین کے مشارق اور مغارب بنی اسرائیل کے مستضعفین کے قبضے میں دے دیئے اور قبضے میں دیئے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ سورہ احراف کی آیت نمبر بند 37 کا حصہ ہم نے پڑا آگے لکھا ہے کشتی میں جانوروں کو شاید اس بنا پر رکھا گیا ہو کہ زمین کے اس حصے میں جانوروں کی نسل منقطع نہ ہو خصوصاً اس زمانے میں جانوروں کا دور دراز علاقوں سے منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا اسی طرح دیگر مسکور قرائین اس بات پر منتبق ہو سکتے ہیں کہ طوفان نوح ایک خاص علاقے میں آیا تھا یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ طوفان نوح کو اس سرکش قوم کی سزا اور عذاب کی طور پر تھا دوبارہ پڑھتی ہوں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ طوفان نوح تو اس سرکش قوم کی سزا اور عذاب کے طور پر تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تمام روح زمین پر پہنچی تھی اصولی طور پر اس زمانے کے وسائل اور ذرائع کے ساتھ ایک پیغمبر کی دعوت کا یعنی بریکٹ پر لکھا ہے کہ اس کے اپنے زمانے میں ایک پیغمبر کی دعوت کا زمین کے تمام خطوں اور علاقوں تک پہنچنا بعید نظر آتا ہے بہرحال اس عبرت خیز واقعے کو بیان کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چھپے اہم تربیتی نکات بیان کیے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ واقعہ عالمی ہو یا کسی ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہو اگلی ہیڈنگ ہے جناب نو علیہ السلام کی بیوی لکھا ہے کہ قرآن مجید دو بے تقوی عورتوں کی سرنوشت خود بزرگ پیغمبروں کے گھر میں تھی اور دو مومن اور دو مومن و عیسار گر خواتین کی سرنوشت بیان کرتا ہے جن میں سے ایک تاریخ کے جابر ترین شخص کے گھر میں تھی لکھا ہے پہلے فرماتا ہے انورٹڈ قومہ کہ خدا نے کافروں کے لئے ایک مثال بیان کی ہے نو کی بیوی کی مثال اور لوت کی بیوی کی مثال انورٹڈ کومہ کلوز اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ دونوں ہمارے دو سالے بندوں کے ماتحت تھی لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی لیکن ان دو عظیم نام والیہ واؤ الف لام دو چشمی ہے اور حضرت لوت کی بیوی کا نام والیہ تھا اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے یعنی کہ نو کی بیوی کا نام والیہ تھا اور لوت کی بیوی کا نام والیہ یا واہ تھا کہا ہے بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں تھا کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز عفت سے عالودہ نہیں ہوتی جیسا کہ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں سراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے انورٹڈ کومہ کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافع فت عمل سے عالودہ نہیں ہوئی انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھے حضرت لوت کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی اور حضرت نو کی بیوی بھی ایسی ہی تھی آگے لکھا ہے کہ قرآن آخر میں کہتا ہے انورٹڈ کومہ کے اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر دس کا ہم نے پارٹ پڑھا تو سامعین اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم تقریبا ٹوئنٹی سیون منٹس زیادہ بلکہ ٹوئنٹی ایٹ منٹس کی کے اوپر پہنچ گئے ہیں اپنی اس کتاب کے پارٹ کی ریڈنگ کرتے ہوئے اور اب اگر ہم نے اگلے پیج پر پہنچ گئے یعنی کہ ہم نے ختم کیا ہے پیج نمبر ففٹی پیج نمبر ففٹی تھری سے حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں واقعہ شروع رہے ہیں تو مزہ تو اسی میں آتا ہے کہ جب شروع کریں تو پھر اور اگلی آوڈیو میں جلدی سے آجائیے خدا حافظ